سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ ہیں قریش کے سب سے بڑے چیف عبد المطلب ان کے بیٹے ہیں تھرڈ ہیئر آف ہجرہ کی بات ہے اور ایک غلام ایک سلیو ایک نیگرو سلیو شہید کر دیتا ہے صرف شہید نہیں کرتا شہید کرنے کے بعد اسی کی ماسٹر لیور نکال لیتی ہے تاریخ میں آج تک کسی باڈی کی میوٹیلیشن اتنی نہیں ہوئی جتنی اس پرسنیلٹی کی ہوتی ہے لیور نکالنے کے بعد اس کو چیو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس بنائے جاتے ہیں جن کے ایرنگز اور نیکلیس بنا کر مکہ کی گلیوں میں انٹر ہوا جاتا ہے کون ہے یہ کیوں ایسا ہوا جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندھا اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں وارث شہزاد ڈبلیو ایس سٹوڈیو میں موسٹ ویلکم آج کی اس ویڈیو کے اندر او لیول اسلامیاد کا نیکس لیکچر بیٹل آف اوہد اس کے اوپر ہم بات کریں گے بیٹل آف اوہد کاؤزز ایونٹس اینڈ سگنیفیکنس کے نام سے پیپر میں پوچھا جاتا ہے اگزیکٹ سٹیٹمنٹ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے write a detailed account on the main causes events and the significance of battle of اوہد third year of ہجرہ ہے first paragraph کی طرف ہم آئیں گے first paragraph کی جو main points ہیں ان کو ہم discuss کریں گے third year of ہجرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم battle of بدر کے بعد اگلا سال جو ہے وہ spend کر رہے ہیں battle of بدر کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن کا revenge لینے کے لیے قریش کے لوگ جو ہے وہ بہت بے چین ہیں وہ بہت سمجھ لیں کہ وہ ایک planning میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مکہ کے مدینہ کے لوگوں سے اس کا revenge لیا جائے گا ابو سفیان جس کی اپنی family کے کچھ لوگ مارے گئے اس کی wife hind یا جس کو hindہ کا نام دیا جاتا ہے اس کا باپ utba مارا جاتا ہے اور بہت سارے chief جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں battle of بدر کے اندر تو یہ سارے لوگ جو ہے اب revenge لینے کے لیے بہت بے تاب ہیں بڑے بے چین ہیں revenge لینے کے لیے پورا plan کیا جاتا ہے army organize کی جاتی ہے 3000 کی army جو ہے وہ organize ہوتی ہے صرف اب بات قریش کی نہیں ہے اور بھی بہت سارے allies آ کے ملتے ہیں Jews بھی آ کے مل رہے ہیں بہت سارے اور friends جو ہیں وہ بھی ساتھ میں آ کے مل رہے ہیں promises ہو رہے ہیں planning ہو رہی ہے plotting ہو رہی ہے how to kill how to revenge اس ساری باتیں جو ہیں کس جگہ پر ہو رہی ہیں مکہ کے اندر ہو رہی ہیں قریش کے لوگ کر رہے ہیں ابو سفیان لیڈر بنا ہوا ہے اور اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وائف ہند یا ہندہ ایک سلیو کو جو ہے promise لے کرتی ہے اس کے ساتھ کہ میں تمہیں free کر دوں گی اگر تم میرے باپ کے قتل کا بدلہ لوگے وہ شخص کون ہے نام ہے اس کا واشی بن حرب بہت بڑا ایکسپرٹ ہے جیولائن تھرو کے اندر نیزہ مارتا ہے اور اس کا target بہت فٹ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے یہ لالچ دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں free کر دوں گی اگر تم میرے باپ کا بدلہ لوگے بدلہ لینا کس سے ہے لینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکل ہیں نام ہے حمزہ بن عبد المطلب جی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور ان کا بدلہ لینا ہے reason کیا ہے ان کو قتل کرنا ہے reason کیا ہے کہ بدر کے اندر انہوں نے میرے باپ کو مارا ہے حمزہ جو ہے ان کو target کرنا ہے ان کو شہید کرنا ہے سو یہ ساری planning جو ہے یہ مکہ کے اندر ہو رہی ہے army کو organize کیا جاتا ہے 3000 کی army organize ہوتی ہے یہ ساری planning ہو رہی ہیں تو اس planning کے اندر holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور انکل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلمان تو ہو چکے ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ حضرت عباس جو تھے وہ as a slave battle of بدر میں ان کو captive کر لیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے promise کیا تھا کہ میں اسلام accept کروں گا بٹ میرا اسلام جو ہے یہ ابھی secret رکھا جائے گا اس کو میں reveal نہیں کروں گا حضرت عباس مسلمان ہو گئے ہیں بٹ ابھی یہ بات جو ہے یہ قریش کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے حضرت عباس کو جب یہ پتہ چلا کہ قریش کے لوگ جو ہے planning کر رہے ہیں بہت بڑی army organize ہو رہی ہے یہ third year of hijra کی بات ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ایک secret letter جو ہے یہ لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیتے ہیں جس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ alert ہو جائیں قریش کے لوگ revenge لینے کے لیے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری news جب ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ساری چیز کی ساری چیز کو ملہب آپ نے جو companion ہیں ان کے ساتھ concern کرتے ہیں یہ سارا وہ discuss کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری باتیں آپ نے paragraph number one کے اندر لکھنا ہے جس کو ہم causes بتائیں گے causes of battle of اہد third year of hijra اوکی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو news مل گئی paragraph number two start کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے companions کو کٹھا کرتے ہیں consultation شروع ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس ساری چیز کو tackle کیا جائے اب آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس group کے اندر بہت سارے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نئے نئے convert ہیں new convert ہیں نئے مسلمان ہوئے ہیں پچھلے سال کی battle battle of brother کے اندر جب story سنی انہوں نے کہ اس طرح سے مسلمانوں نے بہت اچھا جو ہے اس کو attack کیا ان کے اوپر اور بہت اچھے طریقے سے مدینہ کو defend کیا تو اب ہر شخص کی یہ wish ہے کہ وہ اس دفعہ جو opportunity مر رہی ہے اس میں وہ اسی طرح سے جیسے کہ بدر کے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے اب ہم اس طرح سے لڑیں fight کریں اور ہمارا بھی نام بنیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ new converts کے اندر بہت زیادہ آ رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم concern کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے مدینہ کے اندر رہ کے defend کرنا چاہیے یا مدینہ سے باہر جا کر اس attack کو جو ہے وہ defend کرنا چاہیے تو بہت سارے لوگ جو majority ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں مدینہ سے باہر جا کر ہمیں اس کو defend کرنا ہوگا اور ان سے fight کرنے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جو plan ہے وہ یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ مدینہ شہر کے اندر رہ کر ہم اس attack کو defend کریں but majority جو تھی وہ یہی چاہتی تھی کہ ہمیں باہر جا کر اس کو defend کرنا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے اس consensus کو accept کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے plan کے according اس چیز پہ جو ہے وہ go ahead کیا کہ ٹھیک ہے ہم باہر جائیں گے مدینہ سے باہر جا کر اس کو اس attack کو جو ہے وہ defend کریں گے اور مدینہ کو save کریں گے ایک شخص جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی سلول جس کو رئیس المنافقین بھی کہتے ہیں یا father of hypocrite کہا جاتا ہے یہ شخص اپنے 300 number of people کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو join کرتا ہے اس army کے لیے اپنی طرف سے contribution دیتا ہے لیکن جب یہ final ہو گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ باہر جا کر defend کریں گے اس کو مدینہ کو تو وہ شخص جس کا نام عبداللہ رئیس المنافقین father of hypocrite وہ اپنے 300 اس کے اندر جو میں نے وہ withdraw لے لیتا ہے reason یہ بتاتا ہے جی ہمارے بیوی بچے جو ہیں وہ اکیلے ہیں اور اگر آپ لوگ مدینہ کے اندر رہ کر اس کو defend کرتے تو پھر میرے لوگ میں ہمارے لوگ آپ کا ساتھ دیتے لیکن چونکہ آپ لوگ جو ہے مدینہ سے باہر جا رہے ہیں تو یہ plan جو ہے یہ acceptable نہیں ہے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے سو ہم اپنے لوگ جو ہے especially میں اپنے لوگ جو ہے وہ یہاں آپ لوگوں کو نہیں دوں گا سو اس کے 300 میں جو ہے یہ نکلنے کے بعد total اس وقت جو number of army تھی مسلم army یہ 1000 کی تھی جس میں سے 300 جو تھے عبداللہ بن ابی سلول کے تھے اور 700 جو تھے وہ holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے لوگ تھے صحابہ اکرام تھے سو یہ 300 جب نکل گیا تو پیچھے نمبر بچتا ہے 700 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 700 لوگوں کو لیتے ہیں اور پورا ایک plan سیٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلا گروپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم organize کرتے ہیں اس گروپ کے لیڈر بناتے ہیں آپ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن جبیر جو ہے ان کو یہ 50 archers دیتے ہیں ان 50 archers کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم mountain of oath جو ہے اس کے پاس لے کر جاتے ہیں اور اس کی جو top hill ہے اس پہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھیں گے آپ یہاں پہ آپ کو پوسٹ کیا جائے گا اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو advise کرتے ہیں exact words جو ہیں advise کی screen پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں copy paste کرنا ہے آپ نے آپ نے registers پہ اچھی طرح ان کو لکھ لیں same words آپ نے paper میں بھی لکھ کے آنے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو advise یہ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی condition کے اندر یہ جگہ جو ہے یہ چھوڑیں گے نہیں تینوں conditions ہیں کہ اگر ہم victory ہمیں مل جائے ہم booty collect کر رہے ہوں تو بھی نیچے نہیں اترنا ہمیں loss ہو جاتا ہے اور ہم آپ کو help کے لیے بھی بلائیں تو بھی نیچے نہیں آنا even ہماری bodies جو ہیں ان کی اگر mutilation ہو رہی ہو اس mutilation process کے اندر بھی آپ نے نیچے نہیں آنا اور آپ کا وہاں پہ جو stay کرنا ہے یہ ایک victory کا sign ہے سو آپ نے یہ جگہ جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ advice کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی آرمی کو جو ہے ان کیمپ کر دیتے ہیں mountain of اہد کے قریب اور ویٹ کیا جاتا ہے آرمی کا قریش کی آرمی کا تو قریش کے لوگ according to their plan وہ لوگ آ جاتے ہیں وہ بھی ان کیمپ ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلم آرمی جو آئے یہ سامنے کھڑی ہے تو first round جو ہے یہ battle کا start ہوتا ہے یہاں تک کی ساری باتیں ہم لکھیں گے paragraph number 2 کے اندر اس کے بعد اب battle جو main event شروع ہونے جا رہے ہیں paragraph number 3 سے start کریں گے paragraph number 3 آپ نے proper battle کو جو ہے وہ آگے start دینا ہے battle start ہو جاتی ہے first round actually battle کے اندر دو round ہے اور دونوں round آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں کہ جو first round ہے اس میں مسلمز dominate کرتے ہیں but second round جو ہے اس کے اندر crash dominate کرتا ہے کیسے کرتے ہیں یہ ساری details اب ہم جانتے ہیں so رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں battle start ہو جاتی ہے first round کے اندر سب سے جو important role ہے وہ ہے archers کا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے appoint کیا ہوا ہے mountain کے top پہ top hill پہ تو attack ہوا اور اس attack کی خاص بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے اندر ایک ایسی personality جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے بہت بڑا نام ہے اسلام کی history کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے قریش کی طرف سے ہے main leader ہیں ان کے ابو صفیان کے ساتھ ان کا سمائلہ right hand ہے attack کرتے ہیں اور اس attack میں بری طرح سے flop ہو جاتے ہیں کیونکہ سب سے جو top position تھی مسلمانوں کے پاس تھی اور عبداللہ بن جبیر جو ہے اس میں بہت ہی important role perform کر رہے تھے ان 50 archers نے بہت اچھے طریقے سے ان کے attack کو جو ہے وہ defend کیا اور یہ لوگ جو ہے first round کے اندر جس جب ان کو defeat ہوئی تو یہ لوگ وہاں سے خالد بن ولید کی command میں خالد بن ولید بہت ہی ایک سمائل نے techniques use کیا کرتے تھے ہمیشہ battle کے اندر تو یہاں انہوں نے ایک technique use کی retreat کر دیا یعنی پیچھے ہٹ گئے اب مسلمانوں کو کیا لگا مسلمانوں کو یہ لگا کہ یہ جو قریش ہے بدر کی طرح اب بھاگ گئے ہیں انہوں نے they left the battlefield تو یہ that was their thinking یہ سارا plan جو ہے یہ ہو رہا ہے مسلمان جو ہیں دور چلے گئے ہیں actually وہ ہوا یہ کہ وہ mountain of اوہد کی back side پہ آ گئے مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ بھاگ گئے ہیں تو اس میں سے مسلمانوں نے اب کیا کیا ان کی وہ جو spoils پڑی ہوئی تھی یا بوٹی پڑی ہوئی تھی اس کو collect کرنا start کر دیا جب بوٹی collect ہو رہی ہے archers جن کو point کیا گیا تھا top hill پہ اوہد کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں جو ہے یہ تو آپ نے بوٹی collect کر رہے ہیں تو ان archers جو جو 50 archers تھے ان میں سے mostly archers جو ہیں وہ اب عبداللہ ابن جبہر اپنے کمانڈر سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اب victory مل گئی ہے مسلم جو ہیں وہ تو بوٹی collect کر رہے ہیں سو اب ہمیں یہ area جو ہے یہ چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں بھی بوٹی collect کر لینے چاہیے عبداللہ ابن جبہر سختی سے منع کرتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی advice یاد دلاتے ہیں ان کو وہ ساری باتیں remind کرواتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر condition میں منع کیا کہ یہاں سے نیچے نہیں اترنا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی will ہے victory میں مل گئی ہے اب یہاں پہ رہنا جو ہے یہ فضول ہے سو وہ لوگ وہاں سے ان میں سے 40 جو archers تھے وہ وہاں سے نیچے اتراتے ہیں جو جب 40 archers نیچے اتراتے ہیں وہ بھی booty collect کر رہے ہوتے ہیں تو یہ opportunity جو ہے خالد بن ولید اس کا wait کر رہے تھے خالد بن ولید ان کے اوپر attack کرتے ہیں اور اس attack میں اب ایک کیاستی situation ہے مسلمز کو بہت برا بہت بڑا lost جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے اس کے اندر جو main main events ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہے چونکہ facts کے اوپر ہم نے زیادہ focus کرنا ہے paragraph number 3 اس کے اندر جو جو چیزیں آنی ہیں وہ یاد رکھنی ہے آپ نے کہ سب سے پہلے re-attack ہوا خالد بن ولید کا اور اس کے اندر مسلم آرمی کے اندر ایک ایسی personality جن کا نام ہے مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلیجز آف کعبہ والے مصب بن عمیر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بھیجا تھا یہ first tutor آف اسلام بھی ہیں ڈٹو کاپی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوا ہو مصب بن عمیر کو نہ دیکھا ہوا تو وہ شخص مصب بن عمیر کو دیکھ کے یہی سمجھتا تھا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ وسلم ہے اتنی ان کی اپیرنس جو تھی وہ ڈٹو سمجھلے کوپی تھے رسول اللہ کی حضرت مصب بن عمیر تو حضرت مصب بن عمیر اس کنڈیشن میں شہید ہو جاتے ہیں ہو جاتی ہے قریش کے کچھ لوگ جو ہے یہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ ماذا اللہ ماذا اللہ شہید ہو گئے ہیں مسلمانوں نے جب یہ سنا کہ حلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو ان کی وہ ڈیٹرمنیشن وہ انتحازیزم یا وہ ساری جو جو فوکس تھا بیٹل کے اوپر وہ وہ والا نہیں رہتا اور مسلم جو ہیں وہ سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لئے کوئی در بھاگ رہا ہے کوئی در بھاگ رہا ہے تو یہ ساری باتیں ہم نے پیراگراف نمبر تھری کے اندر لکھنی ہیں پیراگراف نمبر فور سٹارٹ کریں گے اسی بیٹل کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے آپ نے فور سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے اندر آپ نے حضرت مصب بن عمر کے شہادہ کے بعد کی اگلے ایونٹس جو ہیں وہ لکھنے ہیں اچھا وہ جو کیاس ہے وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اب وہ الون ہیں ایک سائٹ پہ کھڑے ہیں لوگوں کو بلا رہے ہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں بٹ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ہر کوئی اپنی جان بچانے کے چکروں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوزیشن میں جب کھڑے ہیں تو قریش کی طرف سے ایک اٹیک ہوتا ہے کون اٹیک کرنے والا ہے ایک بہت بڑی پرسنیلٹی حضرت سعید بن ابی وقاس ٹین بلیسٹ کمپینین میں شامل ہیں ان کے بھائی حضرت سعید خود نہیں وہ تو مسلم سائٹ پہ تھے ان کے بھائی ہیں وہ حلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹیک کرتے ہیں اور اٹیک کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو فرنٹ ٹیت ہیں ان میں سے دو ٹیت شہید ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بری طرح سے یہاں انجڑ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پوزیشن میں رسول اللہ کے کلوز جو فرینڈز ہیں جو بہت بڑے کمپینینز ہیں وہ ایک چین بنا لیتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اناد حضرت علی شامل ہیں اس کے علاوہ باقی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کنڈیشن کے اندر سیو کر رہے ہیں ادھر یہ سیچویشن چار رہی ہے دوسری سائٹ پہ ایک ایسا ایک ایسا انسیڈنٹ ہونے جا رہا ہے جس کی اگزامپل ہسٹری میں آج تک نہیں ملتی وہ یہ ہے واشی بن حرم جس کو سپیشل ہائر کیا جاتا ہے ایک شخص کے لیے ایک ہی پرسنیلٹی کے لیے اور وہ ہے حضرت حمزہ دنکل آف علی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو واشی کا ٹارگٹ پوری بیٹل میں صرف اور صرف حضرت حمزہ ہوتے ہیں اور واشی جو ہے وہ حضرت حمزہ کو دیکھ لیتا ہے جیوالائن یعنی نیزہ جس میں وہ بہت ایکسپرٹ ہے تو وہ جیوالائن تھرو کرتا ہے اور وہ سیدھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی سٹومک پہ لگتا ہے اور حضرت حمزہ جو ہے اس سے شہید ہو جاتے ہیں ان کی شہادہ کے بعد مسلمانوں کا وہ والا آہ فوکس جو ہے اگین بیٹل میں وہ نہیں رہا حضرت حمزہ جو ہے جو مین کمانڈر تھے مسلم آرمی کے شہید ہو جاتے ہیں جب وہ شہید ہو جائے ہو گئے تو ہندہ جو ویٹ میں تھی اس ساری سیچویشن کے اندر وہ پہنچتی ہے ان کی باڈی پر ان کے لیور کو نکالتی ہے چیو کرتی ہے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے نوز کو ان کی ائرز کو ان کی باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس کو وہ کٹتی ہے ان کے کٹنے کے بعد ان کو ان کا ایک نیکلس بناتی ہے اور اپنے ایرنگز میں بھی انہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کو لگاتی ہے اور یہ ایک سائن شو کرتی ہے کہ اس کے ساتھ میں انٹر ہوں گی اور میں وہاں لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ یہ میں نے اپنے باپ کے قتل کا ریونج لے لیا ہے تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا اس ساری سیچویشن کے بعد وہ چین پہ آپ نے آنا ہے واپس اس چین کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ جو آپ نے پیپر میں ضرور لکھنا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کو بہت برے طریقے سے جو ہے انجریز آئی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرنٹیز جو ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی اس وار سے بچنے کے لئے تو اس کے اندر کچھ لنکس جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیکس کے اندر جو ہیں وہ فکس ہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پین ہو رہی ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے قریب پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چیکس میں وہ لنکس لگے ہوئے ہیں ان لنکس کو اپنے موہ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس پروسس کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی ان کے اپنے دات شہید ہو جاتے ہیں اور حضرت اولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پین سے جو ہے وہ ریلیف دیتے ہیں تو یہ ابو عبیدہ بن جرہ کا انسیڈنٹ ہے جو آپ نے ضرور لکھنا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات جو اس کے اندر بہت ضروری ہے وہ لکھنی ہے وہ ہے حضرت سعید بن ابی وقاس کا رول حضرت سعید بن ابی وقاس اس بیٹل کے اندر ایرو شوٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایرو اٹھا کر ان کو دے رہے ہیں اور کیا خوبصورت لائن بولتے ہیں ہم سارے مسلمان جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے لیے بولتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی لائن حضرت سعید بن ابی وقاس کے لئے بور رہے ہیں سعید کو ایرو بھی دے رہے ہیں سعید میں ان کو دعائیں بھی دے رہے ہیں اور ان پر کہہ بھی رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اور سعید جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہنے پر ایرو جو ہے وہ شوٹ کیے جا رہے ہیں تو یہ بیٹل اس سارے پرسپیکٹیوز ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہے حضرت عبداللہ بن جبیر ان کا رول آپ نے بالکل یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں ہے خالد بن ولید کا جو وہ اٹیک تھا اس اٹیک کے اندر ٹین آرچرز کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں پر رسول اللہ کے ان آرڈرز کا ویٹ کر رہے ہیں جو اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ فورٹی جو تھے وہ تو نیچے اتر آئے ہیں ٹین جو تھے وہ وہاں پر ہیں تو حضرت عبداللہ بن جبیر جو ہے وہ اب جب دیکھا کہ ایرو سارے ختم ہو گئے ہیں ایرو ختم ہونے کے باوجود بھی اپنی سوار سے لڑتے رہے پوری کوشش کی اس اٹیک کو ڈیفینڈ کرنے کی لیکن اس میں سکسیسفل نہیں رہے اور حضرت عبداللہ بن جبیر جو ہے یہ بھی وہی پہ شہید ہو جاتے ہیں ان کی شہادہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ نے پیرگراف کے اندر ضرور فورت پیرگراف میں منشن کرنی ہے حضرت سعید بن ابی وقاس کا رول ضرور منشن کرنا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو ضرور منشن کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیت جو ہیں ان کی شہادہ کو ضرور منشن کرنا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی شہادہ اور ان کی شہادہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ایک ٹائٹل دینا ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل ہے سید الشہداء یعنی آپ سمجھ لیں کہ masters of all martyrs جتنے بھی اسلام کی راہ میں لوگ شہید ہوئے ان کے جو masters ہیں ان کے جو کمانڈر ہیں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ نے بیٹل آف اوہد کے اندر لکھنی ہیں اس کے بعد جب یہ سارا اٹیک بھی ہوا خالد بن ولید کا اور مسلمانوں کو اس میں بڑا لاس بھی ہوا تو اب ہم ریزلٹ کی طرف آتے ہیں ریزلٹ کچھ اس طرح سے تھا کہ سیمٹی مسلمز جو تھے وہ اس میں شہید ہو گئے اور ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی ٹو نمبر آف قریس جو ہے وہ اس کے اندر مارا جاتا ہے اور یہ سارا چونکہ آپ کو بدر کا یاد ہوگا نمبر یہ سارا اس کا ریورس ہے تو اس بیٹل میں ایک خاص چیز جو آپ نے لکھنی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ جب مسلمانوں کو اس ساری سیچویشن میں وہ ساری چیزیں ان کو فیس کرنی پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ چین بنا کر سیو کیا گیا تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر دوبارہ موٹیویشن پیدا کی مسلمانوں نے بہت اچھے طریقے سے دوبارہ دیفینڈ کیا رسول اللہ کو بھی اور مدینہ کو بھی اور خالد بن ولید کے اس اٹیک کو نہ صرف رکا بلکہ اس آرمی کو وہاں سے ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ سکیٹرڈ کر دیا اور وہ لوگ مجبور ہو گئے کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں اور وہاں سے وہ لوگ بھاگ گئے اور کافی دور تک مسلمانوں نے ان کا چیز بھی گیا یہاں اکثر سٹوڈنٹس جو ہیں اور کچھ ہسٹورین جو ہیں وہ یہاں پر ایک بہت بڑا بلنڈر کرتے ہیں وہ یہ کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹل آف اوہ جو ہے یہ کبھی کسی صورت میں بھی اس کو ڈیفیٹ کنسیڈر نہیں کرنا نمبر گیمز پہ بیٹلز نہیں جیتی جاتی اوبجیکٹیوز دیکھے جاتے ہیں اوبجیکٹیوز ابو سفیان لے کر آیا تھا تو کیپچر مدینہ یہ اس کے مین اوبجیکٹیو تھا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس بیٹل کے اندر ابو سفیان اور اس کی آرمی مدینہ کو کیپچر کر سکی تو اس کا آنسر ہے ایبسلوٹلی نوٹ ییس اس کے اندر ان کو جو ہے وہ اوبجیکٹیوز ان کے اچیو نہیں ہوئے وہ لوگ بھاگ گئے وہ جگہ چھوڑ دی تو نمبر نوڈا مسلمانوں کا زیادہ اس کے اندر کیا یویلٹیز ہوئی ہیں لیکن جو جو مین اوبجیکٹیو تھا تو اس میں وہ سکسیسفل رہے اس میں انہوں نے قریش کو جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہونے دیا اور ان کو وہاں سے جو ہے ٹوٹلی طور پر جو ہے مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں سو یہ جو وکٹری ہے مورل وکٹری مسلمانوں کی ہے ہم اس میں بلکل ڈیفیٹ نہیں کہیں گے کہیں گے ہاں اس میں کچھ لیسن ضرور مسلمانوں کو ملے ہیں جو ہمارے قویسٹن کے اندر سگنیفیکنس کی وہ چیزیں بن جائیں گی لیسن یہ ملا کہ مسلمان جو تھوڑے سے ایروگینٹ ہو چکے تھے نمبر زیادہ انکریز تھا کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ لازٹ بیٹل کے اندر بھی ور آنلی 313 تو اللہ نے ہمیں وکٹری دے دی تو آپ تو ہمارا نمبر جو ہے وہ مور دن 300 ہے کیونکہ یہ 700 تھے اس بیٹل کے اندر تو اس پہ ایک میسیج ان کو یہ بھی ملا کہ یہ نمبر پہ وکٹری نہیں ملتی یہ وکٹری ملتی ہے آپ کے فرم فیت کے اوپر آپ کی ڈیٹرمنیشن کے اوپر اور آرڈرز کو فلفل کرنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے پہ وکٹری ملتی ہے اس کے اندر بلندرز ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڈوائز کو فالو نہیں کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا آرچرز کو سپیشلی کہا تھا کہ یہ جو پلیس ہے یہ نہیں چھوڑنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ایڈوائز کر رہے تھے تو اس پہ آپ کی ایک لائن آپ نے یہ بولی تھی کہ اس کی جو وکٹری ہوگی یہ آپ کی پوزیشن پہ ڈیپینڈ کرے گی تو ان لوگوں نے وہ پوزیشن چھوڑ دی جس کی وجہ سے پھر یہ لاؤس جو ہے یہ فیس کرنا پڑا تو یہ بہت بڑا سگنیفیکنس ہے بہت بڑے کانسیکوینسز ہے جو بعد میں مسلمانوں کو فیس کرنے پڑے تو یہ چیزیں بھی آپ کی سگنیفیکنس کے اندر آئیں گی کہ مسلمانوں کو جو ہے یہاں پہ اس طرح سے تھوڑا لاؤس ہوا باقی کچھ چیزیں جو سگنیفیکنس کے پوائنٹ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو اس بیٹل کے اندر جو ہپوکریٹس تھے دیوار ایکسپوز ٹوٹلی ایکسپوز ہوئے سپیشلی ان کے اندر عبداللہ ابن عبید عبداللہ ابن سلول کے نام سے جو جانا جاتا ہے جس کو ہم فادر آف ہپوکریٹ کہتے ہیں وہ ایکسپوز ہوا اس کے 300 لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئے جیوز پچھلی بیٹل کے اندر ایک بہت بڑا ٹرائی بنو کینکا ایکسپوز ہو چکا ہے اس بیٹل کے اندر بنو نظیر ایکسپوز ہو گیا یہ بہت ساری چیزیں جو ہے یہ مسلمانوں کو بڑا اس میں کلیر میسج مل گیا اور اس بیٹل کے بعد کے جو حالات ہیں تو اس میں یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف مسلم بھی اس میں انکریزڈ ہوئے اور مسلمانوں کو جو کلیر میسج ملا وہ یہ ملا کہ آج کے بعد کبھی بھی آرڈرز آف رسول اللہ جو ہیں ان کو کبھی کسی اینگل میں آکر کبھی کسی پوزیشن میں آکر بھی ہے دس اوبے نہیں کرنا ان کو ہمیشہ اوبے کرنا ہے کیونکہ جب آپ رسول اللہ کے آرڈرز کو اوبے کریں گے تو آپ پھر دیفنیٹلی اللہ کے آرڈرز کو جو ہے اوبے کریں گے سو یہ آج کا جو ہے پوری ویڈیو جو تھی یہ اس کے اوپر تھی بیٹل آف عوض کے اوپر یہ بھی پیپر اگزیم جو آپ کی کیمراج اگزیم ہے اس کے اندر اس کے پرسپیکٹف سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسٹن ہے اور اس کو آپ نے اسی طرح سے تیار کرنا ہے یہ سم ٹائم کمبائن ہو کے آ جاتا ہے بیٹلز کا بدر اور عوض کے ساتھ آ جاتا ہے سم ٹائم سپریٹ بھی آ جاتا ہے تو آپ نے دونوں اینگل سے اس کو تیار کرنا ہے اس کے ایونٹس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے فیکٹس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ساری چیز سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آپ نے اچھے طرح سے فور پیراغراف جو ہے وہ بنا لی ہوں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن بٹن جو ہے اس کے اوپر پریس کرنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ